اسلام علیکم ای ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے سو جناب آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں میبلین فٹمی فاؤنڈیشن کا کافی ٹائم سے یہ فاؤنڈیشن میں بائی کرنا چاہ رہی تھی اور فائنلی میں نے اسے بائی کر دیا تو آج میں آپ کے ساتھ اس کا پروپر ریویو شیئر کروں گی تو ویڈیو کا اپنے اینڈ تک دیکھنا ہے اور پسند آ جائے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی پرائیس کے بارے میں میں نے اسے دراز سے بائی کیا تھا سیون تھرٹی روپیز اس کی پرائیس تھی کیونکہ میں نے اسے بارہ بارہ سیل میں بائی کیا تھا اب شاید اس کی پرائیس بڑھ گئی ہو میں آپ لکھ دے دوں گے آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں میرے پاس اس کا شیئر ہے وان ٹوئنٹی ایڈ وارم نیوڈ اچھا یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ میٹ پلس پورلیس فاؤنڈیشن ہے اور اس میں ایس پیف ٹوئنٹی ٹو ہے اور یہ اولی ٹو نورمال سکن کے لئے ہے اور بیک پیس کی ایکسپائری وغیرہ بھی سب کچھ منشن ہے اور یہ بہت ہی چھوٹی سے مینی ٹیوب ہے آپ کو دیکھنے میں یہ کافی زیادہ بڑی لگ رہی ہوگی بڑی یہ بہت ہی زیادہ چھوٹی ٹیوب ہے ایٹین ایمل کی ٹیوب ہے جب میں نے سبائی کیا تھا مجھے ایسا لگا تھا کہ یہ تھوڑی سی بڑی ٹیوب ہوگی یعنی تقریباً اس میں ففٹی ایمل پروڈکٹ تو ہو گئی ہوگا بڑ یہ ایٹین ایمل کی پروڈکٹ ہے اس میں ایٹین ایمل ٹوٹل پروڈکٹ آپ کو ملے گا کافی چھوٹی منی ٹیوب ہے بڑ یہ کیری کرنے کے لئے ایزی آپ اسے ایزی لیے بیگ میں کیری کر کے کہیں پر بھی لے جا سکتے ہیں اچھا اس کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں ایس پی ایف ٹوٹی ٹو ہے تو اگر آپ اسے دھوپ میں بھی اپلائے کر کے جائیں تو یہ آپ کی سکن کو کافیت تک پروڈکٹ کرے گی اچھا یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ میٹ پلس پورڈلیس ہے تو یہ بہت ہی زبردست فاؤنڈیشن ہے بہت ہی اچھے سے آپ کے سکن پر بلینڈ ہو جاتی ہے اور میٹ فینش آپ کو دیتی ہے اور آل ڈے لونگ لاسٹنگ فاؤنڈیشن ہے آپ اسے برائیڈل بیس بنا سکتے ہیں پارٹی بیس بنا سکتے ہیں یہ پورا دین آپ کے فیس پر ایز ایز رہی گی کہیں سے بھی ہٹے گی نہیں کریک نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا بلکل سیم ایز ایز لگی رہی گی تو آپ اسے لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی شیڈ کے بارے میں تو یہاں پر میں نے آپ کو اپنے رسٹ پر اپلائے کر کے دکھایا ہے 128 وارم نیو شیڈ ہے یہ میڈیم سکن ٹون کے لیے بہت ہی بیس شیڈ ہے تو میں نے آپ کو یہاں پر رسٹ پر اپلائے کر دکھایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری سکن ٹون سے یہ کافی میچ کر رہا ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ کافی زیادہ آکسیڈائز ہوتا ہے ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاؤں گی کہ یہ جب آپ لینڈ کر لیں گے تو تھوڑی ہی دیر بعد یہ کافی زیادہ آکسیڈائز ہو جائے گا اور آپ کی سکن ٹون سے ڈارک شیڈ بن جائے گا تو اگر آپ یہ فاؤنڈیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سکن ٹون سے ایک سے دو ٹون لائٹر شیڈ بائی کیجئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آکسیڈائز ہونے کے بعد اس کا شیڈ کتنا زیادہ چینج ہو گیا ہے اب میں آپ کو یہاں پر اپلائے کر کے دکھاتے ہوں اس کا اوریجنل شیڈ کیسا ہے تو آپ اوریجنل شیڈ میں اور آکسیڈائز ہونے کے بعد آپ شیڈ میں ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ڈیفرنس آگیا ہے جو آکسیڈائز والا ہے وہ کتنا زیادہ ڈاک ہو گیا ہے اور جو اوریجنل شیڈ ہے وہ بلکل میری سکن ٹون کے اکورڈنگ تو اگر آپ بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بائی ضرور کیجئے لیکن شیڈ آپ اپنی سکن ٹون سے لائٹر شیڈ ہی بائی کیجئے تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا پرفیکٹ فاؤنڈیشن بن جائے گا کونٹیٹی کے حساب سے اس کی پرائیس تھوڑی زیادہ ہے یہ آپ کے لئے ورٹ پائنگ ہوگا آپ اس سے لے کے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ تھی جناب آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آجائے تو پلیز لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ